اسلام علیکم آپ ملادہ فرما رہے ہیں صدا محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا حوست طالب نکفی اڈوکیٹ یہ ابھی آئی کے حوالے سے کچھ خبر ہے خبریں تو بہت سی ہیں اور ہم اپنا تجزیہ بھی دے رہے ہیں لیکن بائی دبے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج فل کوٹ ریفرنس پروسیجر دل کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ فیصلہ آج ہی متوقع ہے کیونکہ فل بینچ بیٹھا ہے اور ہنریبل چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ تمام ججز یہاں چونکہ بیزی ہیں تو اور لوگوں کو انصاف میں رکافٹیں ہائل ہیں یہ فیصلہ چونکہ ابھی سب جو ڈیس ہے میں اس پر تفسرہ کچھ نہیں کرتا لیکن آپ کو یہ انفارم کر رہا ہوں کہ بالواسطہ ہمارے پینشنرز امپلائیز اور جو اپنا حق استعمال کر رہے ہیں یہ ان پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے آج غالباً فیصلہ آجے گا اور جب فیصلہ آجے اس پر آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ کہنے کے بعد ایک ایو بی آئی کے حوالے سے ایک بات کریں گے کہ زفر باشا صاحب ہے کور کمیٹی کے ایفوا کے رکن ان کا یہ میں دیکھ رہا تھا مضمون اور انہوں نے بلکل بجا شکایات کی ہیں ایو بی آئی کے حوالے سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایو بی آئی کا رویہ ہے جس کی وجہ سے آجر حضرات جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں کنٹریبوشن کے حوالے سے لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے میری اپنی بھی بڑی ریسرچ ہے وہ لوگ جو معروف ہیں وہ آجرین جو معروف ہیں اپنے ویلفیر کے کاموں میں لیکن وہ انڈر ہینڈ تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ بینک کا وہ کچھ انوالو نہ ہو اور نہ ہی ہم آجر سے کچھ مزدور سے کچھ لیں اور نہ ہی خود کنٹریبیوٹ کریں تو ان کی بات کی تاہید کرتے ہوئے میں ایک پیرا گراف ان کا جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں ایو بی آئی اپنے کردار سے خود آجروں کو بھگا رہے ہو انیس سو بیس روپے فی ملازم فی مہنم مہینہ وصول کرنے کی بجائے صرف اٹھارہ روپے وصولی کر کے سرخاری خزانے میں اور ایک بڑا لفافہ جیب میں رکھنا عام ہے بھائیو اپنی قبر خود کھود رہے ہو فنڈ بیچارے پینچرز نہیں کرپ ملازمین کھا رہے ہیں یہ نہ پہلی دفعہ کہا گیا ہے اور نہ ہی شاید آخری دفعہ تو ایو بی آئی کو یہ معاملہ جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ناظرین اچھی خبر پینچرز کے حوالے سے جس کا ہم نے تھم لیل میں ذکر کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پچھلے عرصے سے یہ آ رہا تھا کہ وفاقی موصف جو ہے وہ ریلیکٹن تھا پینچنرز کو یا ضرورت مندوں کو حق دینے میں لیکن اس دفعہ یہ وفاقی موصف کے اس فیصلے کو جو پینچن کو جو ریلیف پینچنر خاتون کو ملا ہے ہم صرف اس کا ذکر کرتے ہیں وفاقی موصف ریجنل آفیس میں کوئٹا کی رہائش سلیم خاتون نے درخواست دائر کی تھی کہ ان کے مرہوم شہور جو کیسکو میں ملازمت کرتے تھے کی پینچن کی رقم جو انہیں مہانہ ملتی تھی میکمے کی طرف سے وجہ بتائے بغیر اور روک دی گئی ہے درخواست مصول ہوتے ہی ریجنل آفیس کوئٹا کی عملے نے انکوئری کا آغاز کیا اور کیسکو آفیس سے عملے کو طلب کر کے جو جواب مانگا متعلقہ میکمے کا عملہ جواز پیش کرنے میں ناکام رہا چنانچہ وفاقی موصب نے احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر خاتون درخواست گزار سلیم خاتون کے فیملی پینچن کے ننانوے ہزار روپے فوری طور پر ان کو دیے جائے وفاقی موصب کے احکامات مصول ہوتے ہی متعلقہ محکمہ والوں نے خاتون درخواست گزار کی پینچن کے ننانوے ہزار روپے ریلیز کر دیئے اگر وفاقی موصب کی سطح پر اس طرح انصاف ملنا شروع ہو جائے تو وکیل کی فیس بھی بچتی ہے اور جو اگریف لوگ ہیں انہیں ریلیف بھی مل جاتا ہے ناظرین نون سبسکرائبر سے اگین کہوں گا کہ آپ دوبارہ سبسکرائب سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو پسند آئیے تو اسے شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے اگر پسند آئی ہے اور اگر کوئی اتراز ہے تو کومنٹس حاضر ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ خلال ہے